سانی امام بارگاہ نیبک اربلا جہان پر مجلس شیدہ حسی جنہا اللہ علامہ سجد چین شاہ حسین نکوی اور جناب بابا سجد سکلین را شاہ صاحب بخاری دیرہ دین پناہ لے اکتا فرمیسن تمام امرین و مؤمنات مجلس شیدہ شرکت فرماتے سواب درہین حاصل کرے سو ہون جناب جیس سامنے زیبی ممبرین کاریور کس سائد چھے احبادہ کس سائد و مصائد عبرو کسیدہ باہر المصائد مصور غم سید الزاکرین علی مرتبت جناب بابا سجد امتیاز حسین شاہ صاحب پہاڑ پر اکتا فرمیسن اور ندباد سید الزاکرین علی مرتبت جناب بابا سجد علیہ سرزا شاہ صاحب خان سر زلہ بکھر اکتا فرمیسن اور آخرت جناب سید محمد سین شاہ صاحب آب بنگلہ جاسمین اکتا فرمیسن اکتتام مجلس سوسی اور خصوصی دعا ہوسی سمین محترمی کے اعلان سمات فرماؤ چار جنوری بروز منگل ٹھیک یارہوں ہوں یہ دن بمکام درس قیمی علی محمد کربلا چوک محلہ خاجگان مجلس سزا ہوسی جندویت شہر علی مران جناب شوکت رزا شوکت زاکر لیاکت سنس مدوانا زاکر عالم آباز بھٹی جناب علامہ مولانا سید شہنشاہ حسین نکوی کی تافرمیسن چار جنوری بروز منگل یہ آندے منگل ترہ جماعتی اثانی شجاعت پر مجلس سزا ہوسی جنوریت زاکر سنس محمد سنشاہ صاحب زاکر لیاکت سنس صاحب اور دیگر زاکر نکتہ فرمیسن وقت نالت شبگی نسو ترہ چار پانچ شہبان سلانہ جشن میرک الہوندے تلہ غازی عباس جلال پور پیرالا جنوریت نامور علماء تے زاکر نکتہ فرمیسن اور اوجیشن میرے تھا پہلا چاند سے کہ اوجیشن تسا ممنین تے تعامل علمے کروے نا جلال پور دیگر امام مندل تعامل کرن دیگر اور علاقے دیگر امام بھی تعامل کرن دیگر زاکر نکتہ بھی تعامل ہون دے تے میں ہونے بھی تاکو اپیل کرسا کہ جتنا تھی سکے زیادہ زیادہ دیگر تاکہ تورا گیتا ہویا اوجیشن نے جکھا تھی مہربانی بلند ترسل ہوگا چاچے محمد نواز سپایی دا پترے واقعی نکول لو ترہ پروگرام سارانہ ہونے تو سم منین تے تعامل غریبے اور حق دار ہیں ہون جناب زیادہ سامنے علی مردبت عزت ماب جناب باوہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب آب پہاڑ پر احیطہ فرمیسن اور اندباد جناب سید علیہ صردہ شاہ صاحب اکتہ فرمیسن نارے چکپیر نارے رسالہ نارے حیدری باکسان دی دارتے بابا دے بلند سالوات بابا دے بلند سالوات پڑو تھوڑی کو لیسو تھوڑی چھوڑی ہاں تھوڑی بڑی مددد باب عزیب القدر واجب علی ترام سامن بزرگان دیزیارت دشرف ہوئے دنیا میں بے بدل ہے سقاوت حسین کی سبہان اللہ میں متواتر پندرہ مہرم پڑھن سولہ مہرم جہان پر اسید علی کے پچانوے تک بڑی مدد باب شرف زیارت ہوئی ہے دنیا میں بے بدل ہے سقاوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی بازار کے عجوم سے قہدوں کے چپ رہے کیوں قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی دنیا میں بے بدل ہے سقاوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی بازار کے حجوم سے قہدوں کے چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی اب اس کے شہر دفاع کا رواج کیسا ہے قانون کل تھا جو رائج وہ آج کیسا ہے مزاق سمجھتا تو نے مسلمیت کی طاقت کو کوئی جزید سے پوچھے مزاج کیسا ہے بسم اللہ بسم اللہ مزاق سمجھتا تو نے مظلومیت کی طاقت کو کوئی جزید سے پوچھے مزاج کیسا ہے تھوڑا ٹیم ہے تھوڑے ٹیم دن در عبادت زیادی کرنا چاہنا کتنا ہی دل گداز تھا ظلمت کا انتشار جس نے خدا کے دین کو تفریق کر دیا کتنا ہی دل گداز تھا ظلمت کا انتشار جس نے خدا کے دین کو تفریق کر دیا قدرت نے اس نفاق کی تنسیخ کے لیے بے ساختہ حسین کو تخلیق کر دیا بسم اللہ سلوات پڑھو اوزباللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم سلوات رحمان الرحیم لِلَّا خِرَبِ الْعَلَمِ مَلَكِ بَعَيَا اَوْتُ لِلْمُتَقِينَ نَوَوَلْ جَنَّةُ الْعِمُ وَخِدِيَنَ سُونَ دِدَاتِ سَلَوَاتِ وَسْلَاطُ وَسْلَا عُمْ وَالَا عَلَمْ رسولِ قِرِيمِ عَلَّ رِيَا اَكِلَا عَوْفِي سَانِهِ بَمَا اَرْسَلَنَا اللہ ورحمت اللہ علمی سلوات و السلات و السلام و سیئے و وزیدے و نحمی و باور سلم علم العوالین والاقرینا امیر الممنین سلوات دل جانا ہے مودت سرکار امیر بلکل بگن بیٹھے ہو میں جامع ولایت جناب دے پیش کرنا چاہنا ایک سلوات پر سخیدی داتیں پھر بھی باوازی بلاند سلوات سلوات اپ جڑے بھی جانے اپ جڑے بھی جانے رب نے انا سردار دا کیا کہلا سردار دا کیا کہلا آپ جڑے بھی جانے رب نے انا سردار دا سردار دا کیا کہلا سردار دا کیا کہلا پاکل تو گھنگیت مہدت اے انا باردہ کیا کہلا پاکل تو گھنگیت مہدت اے انا باردہ کیا کہلا انا باردہ کیا کہلا سردار دا سردار بھی سوڑے ساری زندگی سوڑے ایسے زردار اللہ نے اتا کی تن ہک ہک گردار سوڑا ہک ہک کم سوڑاؤں ہس واریو جو قبل تاری وہے ہیں ہسے واریو جو قبل تاری وہے ہیں پیدہ آج آگائے ہیں تینوں کے لئے تکلیب ہیں اے جائی ہسواری تے چلان والے ہسوارا دا کیا کہلہ اے جائی ہسواری تے چلان والے سکھیا ہویا ہے تل بار زلے اے جائی ہسواری سکھیا ہویا ہے جب بھیلتے پرا کے حجوے لکھیا ہویا ہے آخری پیغمبت جلنے لا تیرے والا دا کیا کہلہ ہے 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 مالک کریم عظیم رحیم رضاق جبار غفار کریم خالق یہ محبت ہے 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 بسم اللہ ہے ہے کوئی کوئی پچھے میرے تو جائے ہے 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 تمہارل کرسا کے قابد اللہ تمہارل کرسا کے قابد اللہ علی تو علی دی اممہ علی لہل گئی بسم اللہ بسم اللہ سرکار دو عالم امیر عرب دے قریب ہے سرکار عمران دے قریب آگرے کے فرمینن امیر عرب رئیس عرب میں اممہ نہ دیدار کرنائے سرکار دے کیار کرن لج پال دمانا حرم لگے ونیو دیدار فاطمہ ہو سی سرکار دے کے فرمینن چا چاہے دس ہو آج تیسرا دل نے میری ماں توحید دی مہمان میں زبان توحید مہمان میری امہیں آور دا مقصد کیا ہو سرکار نے سرکار دو عالم دی پیشانی چمی رخشار چمکے دیکھ کے چواہ کرتا ہم آئی ہے مہمان سگدہ دو جارے دو مدد کے دہات سنگال بچڑا میرا میرے باد تیرے بسم اللہ بسم اللہ سرکار دو عالم دی پیشانی چمکے سرکار علی شانت اللہ جبال بابا دے کے کیا عرد کرن ہم آئی مہمان میں کار سگدہ مدد تیرے مدد کیتے ہیں تو سنگال بچڑا میرا میرے باد تیرے مدد کیتے بیلتے حسد رب دے کار سنگال بچڑا میرا خیال کے شہر جلیلے گئے ہیں سارے زاکر لجپال علی شہنشاہ دی شان تلاوت کردن آج میرا دل چاندہ ہے جس لجپال تے تیرہ ماسومہ کو نازے آج اس شہنشاہ دی شان تے قرآن دی تفسیر پیش کردن چوتہ شہنشاہ ولایت باکر علوم دی حجت سرکار امام علی زین العابدین یہ میرا مسائب بھی ہے ادھے تذکرائے حسام نے منبر طبعہ کے مان کی تا اس وقت دا بخت مالا انسان میں یہاں یہ ہیک دفعہ نہیں ہیک دفعہ نہیں کئی بار ہی اظہار کیتا مان کیتا لیکن حق والے نہیں رکدے ہوندے اندھی اسمبلی علی والا بیٹھا دیکھ کیا دے بختہ والا تو نہیں بختہ والا حسین دی دستار دا مالک موجود ہے موجود ہے جہنڈی نالائن دا صدقہ دنیا باقی ہے حجتِ خدا ہے دیکھ کیا دے نام کیا ہے دیکھ کیا دے نام سرکار علی زین العابدین سجدان دے زینت باقیل علوم دا لجفال بابا دیکھ کیا دے میں کنسا اس وقت دا حکمران میں یہاں بختہ والا ہوئے دیکھ کیا دے تیرے بخت دی ہاتھ اندھے بخت دی ہاتھ کوئے نہیں دیکھ کیا دے میں حکمران انگریزی سید دے کیا دے حکمران تو ہے چھوٹی ریاست دے جہنڈے بادشاہ دے شان دے قرآن دی تو میں تلاوت پیا کردہ جہنڈی توصیف میں بیان پیا کردہ اندھی کائنات دے حکومت دے کوئی حد کوئے نہیں تاتا سراتو ہر شہولاتک ہر مخلوق دوتے واجبے ہو دی اتباہ اندھی تعظیم اندھی ذات درود پڑھنا دیکھ کیا دے کیا میں کوئی ملاکات ہوئے سی دیکھ کیا دے میری مودد اور میرا دل میں کوئی خود آگاہی پیا کردے کے تھوڑی دیر دے اندر میری محبت میں کوئی رسین دی میرے امام دا دیدار ہو سی ہونے تک پتہ لگ کسی بادشاہ کونن تو بادشاہ ہیں جو ہے اجاز ہویا میرے امام دا نزول ہو گیا ہشام نے میرے آقا کو آندر اٹھا مجبور ہو کر رو بھی محمد برداشت نہ ہویا کرسی پیش کی تھی جیڑے ممبر تے بیٹھا وہ تخت پیش کی تا حیران ہو گیا میں سوچا ہی نہیں بادشاہ بھائیں ہاں آمارل مہمان کو میں تخت ری ری تا ہے ہشام نے کیا دائے اگر ناراض نہ تھی میں جی میں آکھی تیری گال سچے اس ممبر تے میں سوڑھا نامی لگ دا یہ باہن والا سوڑھا لگ دائے ہشام نے کیا دو جس بادشاہ دی تعریف کی تھی اندھے چہرے دنور تھی لیٹ تمہیں کوئی یقین تھی دائے اے آم انسان نہیں کون اگر احسان کر سکتا ہے اندھے حدود دربا اندھے شان و شوقات اندھے اللہ نے کرم کیڑا کی تا ہے اندھے عزت تمہیں کو مطارف کرا مختصر کرا ہشام دے سامنے دشمان آل محمد دے سامنے اے وی مسلمان نہیں لیکن آل محمد کو منن والا انگریدی شائر ہے دنیا تا اچھے اور بریدی تمیز کردہ ہے عزت والا کون ہے ایمیں عام بنے ہویا کون حکمران ہے اللہ دا منتخب کردہ امام کون ہے میرے بدرگاؤ ہشام دے سامنے جڑائی میرے آقا لجبال امام زین العابدین علیہ السلام دا قصیدہ اللہ جانے عربیج پڑھے جنگ ردیج میں تو اری زبانی سناونا چاہنا میرے بات سادی جاتے بابا جے بلند سلوات پڑھو کر لے یکی لے دو کر لے یکی لے دو کر لے یکی لے دو کرلہ یقین ہے تو عقد امامی ہوا زین الحب دینے تو بسم اللہ بسم اللہ شام دہ سامنے دہ سامنہ چاندہ ہے اے لجبال کاؤں نے کتنی عزت مالک ہے عزت مالک لجبال دشان میں انکی میں پھیکریندہ ہے منصبے امام مددی چہتے کلی منصبے امام مددی چہتے کلی بسم اللہ بسم اللہ اگر دی شہر میرے آکھا کسیدہ کی میں پھیکریندہ ہے منصبے امام مددی چہتے کلی منصبے امام مددی چہتے کلی ہی ہے حلی دی وانگو اے وی خود علی ہی ہے سجدہ دلی لگائی ہو مولا سجدی لے دو اگر دی شہر میرے آکھا اگر دی شہر میرے آکھا حکمران بڑا بیٹھا ہے یہ گلدہ جواب لے آشام نے کہا دے کیلی گال اگر دی شہر میرے آکھا ہے پوری دنیا لکھانو پہ خرج کر کے مکہ کیوں آنے دے کہا دے حج کر دیں تواف کر دیں عمرہ کر دیں دے کہا دے صرف تواف کر دیں کہ ہور کم بھی ہوندہ ہے دے کہا دے حج ریا سوات چمدن دے کہا دے کوئی چمدہ ہے کوئی نہیں چمدہ حسام نے کہا دے ہر نبی چمدہ ہے ہر عزت والا چمدہ ہے دل دے خواہش ہوں دی میرا حج مکمل نہیں جب تک حج ریا سوات نہ چمدن انگر دی شہر لے کیا دے آج با دے جان آج سردار کو منت کریں اے بھی تواف کریں آج پتہ لگ دائے اے امام حج ریا سوات کو چمدہ ہے یا حج ریا سوات امام کو چمدہ ہے آج پتہ لگ دائے امام حج ریا سوات کو چمدہ ہے یا حج ریا سوات امام کو چمدہ ہے حسام نے کہا دے عزت بڑی ہے لیکن اے نہیں ہو سکتا حج ریا سوات امام کو نہیں چمدہ تیرا امام حج ریا سوات کو چمدہ میرا امام نے تواف کرنا شروع کیتا اللہ نے کہنا کرم کیتا ہمائی کعب دے ہمائی کاری ہے بہایا میرا جائی میں ہمیں کعب دے کاری ہے بہایا میرا جائی میں ہمیں چور جی تو حج ریا سوات کو اپنا مگاہ میں بسم اللہ بسم اللہ آج ہم نے کیا دائے میں مان گیا اتنی زیادہ مالک ہے اللہ جانے کو مجبوری گیڑی تیرا امام میں کو بیمار نظر دے اے اپنا ہی لاج کیوں نہیں کرنے انگردی شایدے کیا دائے جیڑی بیماری چاہ مجبورے میرا بزرگاو دیکھا دے جیڑی کو غریب کو بیماری ہے اندہ دنیا تھی علاج کوئی نہیں ہشام دے کیا دے کوئی ایسی بیماری اللہ نے خلق نہیں کی تھی جیدہ علاج نہ ہوئے انگردی شایدے کیا دے بیماری میڈسین علاج توڑا سو ہشام دے کیا دے بیماری دے نام چاہ انگردی شاید روندائی ہے رو کہ میرے امام نے غربت بیان کی میں کرنے لوگ ظلم نے گیتے ایسے دے آخری ہے لوگا ظلم نے گیتے ایسے دے آخری ہے پوپیوں بیننا لگیا شام دے کیا دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ روندائی ہے میرے امام نے غربت بیان کرنے لوگا جو زلم نے گیتے ایسے دے آخری ہے لگا جو لما نے گیتے ایسے دے آخری ہے پوپیوں بیڑنا لگیا شام دے کیا دے بسم اللہ موسیقی 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 دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی ایک دفعہ والا سنو اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اور اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی اگلی خدہ کہ تم کرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق اس جرم میں مجرم کی زمانت نہیں ہوتی اگر تھوڑا جہا قریب تھی ہو نزدیک نزدیک تھی ہو دو کسیدے پڑھوں میں ارمانی تھوڑا جہا قریب تھی ہو جنب نزدیک نزدیک تھی ہو میار بانی ایک دوبارہ سوڑا میں ولا پڑھ دوں مولا تھی تو سلامت رکھویا اگر تھی مولا اور میار بانی کرو ان کی در کوئی پتہ نہیں اگلے زال یا ہون ہو سوڑ نہ ہو کون سوڑسی والے مجرس اگر تھی یو بابا مولا دے پیارہ کرار کے دشمن سے رکھنا نہ تعلق اس جرم میں مجرم کی زمانت نہیں ہوتی اور صلیبِ عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں صلیبِ عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے اور ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے مہربانی سے مہربانی سے مہربانی سے مہربانی دلالی نہیں کرتے اور میں تولہ سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں اور آخر میں بکھر تو اتنا سفر کر کے ہیں کوئی شہر سنوا کے تو وجہ نہیں ہے میں تولہ سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مسلے پہ قدم رکھتا ہوں آو بھئی یا علی کہہ کے مسلے پہ قدم رکھتا ہوں دیر ساری مسروفیت آئی اپنے علاقے دے اپنی کچھے تیت مولا دے ترائی چار ذاکران دے انہال حکم آئی مجلس واسطے بھئی مجلس پڑھنی تیت میں سارے حکم اکٹھے کر کے جناب دے سامنے اون سردار دی تعریف پہ اشکران لگا اس بادشاہ تا تذکرہ جہن دی جاگیر چنے ہیں او بھر دئی ہے تے لہن دئی ہے چینے حیاتی ہو بھی میں تا جناب دے سامنے اتھا پہلی بار حاضر ہوئے میں کو نہیں پتا تو ارے اتھا تے سننن دا مزاج انداز کیا ہے میں کوشش کرے ساں بجیڑے لمحے میں پڑھنے میری نوکری کمی کوئی نہ ہوئے تے ہون تا ایسے بھی بسم اللہ کوئی حالات ایسے بان گئے بھر پڑھنا لے گیٹ تو باہر نوی جاتے پوچھتے بڑھنے بھئی اتھا ہم کیا پڑھنا ہے اتھا دے گیروٹینے دیکھا اتھا دے لوگوں کو علی چنگا لگ دا یا نہیں لگ دا بات میں گل کرے ساں کہ پڑھنا ہوگر عقیدہ پڑھنا ہوگر عقیدہ تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو حیدری مہروانی بابا ہم تو علی کے ساتھ ہیں علی 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 اللہ علی 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 اللہ علی 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 اللہ علی 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 حقی میں بکھر دا زاکر توانا سارا سرے کی دہی کو لبو لے جائی ہے وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیسا عقیدہ ولاد منافی نہ دیسا ملنگ آدھے میں قاتل کو پیود قتل بخش دیسا علی 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 عل اور حقیقت رستے تے ٹورسیں تبچسیں یہ جنگ حق دیئے لڑسیں تبچسیں اور میری گاہ المنگن حشارد حشارتو علی ان ولی اللہ پڑسیں تبچسیں مہربان سکتا اچھا میں تو ہونہ جتنا سفر کر کے آئے ہم میں تو جناب دی خدمت واسطے حاضر ہو گئے ہوں اگر ہون توارے کول ٹائم ہوئے مطمئن ہو کے بیٹھے ہو تو میں ہونہ کسیدیں پڑھوں اچھا بسم اللہ دے دیں مناسب ٹائم پڑھ دیں بابا جی خلیفہ اچھا بسم اللہ خلیفہ نظیر دی ایک ربائی ہائی وہ میرے کسیدیں تھے موضوع نلمیج بھی کریں دی میں کلامی منفرد پڑھن لگا انشاءاللہ تو آپ کو لمبا چوڑا وعدہ تاہے کوئی نہ پھر میں ان کو ذاکران آلے وعدہ کروں بجیرے کسیدیں میں پیا پڑھ دا وہ انشاءاللہ تو آپ کو سال یاد راست ہے تو بات اگر تساں کسیدیں نہ سنے میں چکوال ونج پڑھنے بلکہ سر بابی حسن شادی برسی ہے بہت میں کوئی چکوال تھی ارمان لگ سی سارا موٹر میں کوئی ارمان لگے ہی کرہانے میں کوئی ارمان کرہانی لگے میں کسیدہ پیش کرنے لگا خلیفہ نظیر دی ایک ربائی ہائی وہ کسیدے دی موضوع نلمیج بھی کریں دی کہ اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئیں توجہ جناب اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئیں بدلی نمازیں اور آزانیں بدل گئیں اور دین دار دین فروش بنے بیٹھے ہیں نظیر اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں سنو دے پہنے جناب غیدری مہربانی بیابا اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئیں ہگل ہو رہی کرن جا کہ حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے مسواک کا کرنا یاد رہا اور خم کا ممبر بھول گئے خم کا ممبر بھول گئے شیعہ لکھا کے سوال آخہ دا مجمع آئی تو سنی آخہ نہیں مجمع ہوں ٹائم ڈھیر آئی جنا غدیر دے میدان چیلان ہوئے من کون تو مولا فحظہ علی علیہ اور بھائی جن اس دے ہوتے کوئی جھگڑا ہے کوئی نہ جو ہی تعداد دے ہوتے بحث کیتی ونجھے بھائی سارے علماء تعداد تھوڑی کیوں لکھی سنی ازیادی کیوں لکھی اس گلتے ہوتے بحث ہے ہی کوئی نہ جیویں جیویں کہیں کل پروف پہنچے ہر کہیں اسے انداز ہلتا داد لکھی ان جڑی یہ کوئی کرنا لگا لے تو نکتہ اے ہے بھائی جن ہے کہ آلے میں دین اپنی کتاب اچھ لکھ دائیں کہ جینا پلانا دے ممبر تے دوہیں بھیرا بھولان دھوئیں تا دوہان دی پیشانی دے وچو نور دیا لائٹا نکلیا بابا جی نور دیا لائٹا نکلیا نور دیا شواما نکلیا اور جیڑے پیغمبر دینا لوگ گئے ہیں تو ویسے غدیر دے میدان جھائے ہیں اور جنا جنا وستیاں تاک جائیں ایریے تاک وہ نور دیا شواما تے لائٹا پہنچین انہا وستیاں دے لوگی بھاج بائے انہا سارے اپنے کام چھوڑ دیتے تے وہی غدیر دے میدان جی کٹھے دی گئے اعلان ہو گیا علی مولا بن گئے ہا اے ہونو بکھری گالے پہ لوگاں مبارکہ نہیں تیا تے جائیں بندے غدیر دے میدان جی میں دے پیر علی کو سب تو پہلی مبارک نہیں تی واپس وال کے سارا نالو دھیر جھیڑے یوں سے لایا اور اگر میں اوپا سے وینا تو میں اپنے موضوع نہ لی رہا ہوں پیغمبر دے دنیا تو ٹور ونجان دے بعد دیکھیں اکٹھو یا ووٹنگ شروع ہو گئی لوگ اکٹھے ہوئے کچھ ووٹ دیوانا لے کچھ ووٹ گھنہ ڈالے کچھ ویجوئی جائنٹ بن گئے یہ گل تو گھور رہا سا ہر بندی پولنگ سٹیشن تے ایجنٹ نہیں بن سنگدہ میں بڑا تجربہ کی تے ایجنٹ اوہ بن سنگدہ جیڑا کہیں کو ماری سنگدہ ہوئے تے کوٹ جھلی سنگدہ ہوئے اوہ تو گزر ہویا جناب بلال دا میں کسیدہ بھی اپڑھ دا گزر ہویا جناب بلال دا بزرگان کیا تشریف کرنی ہے میں انہاں بچوں واسطے تشریفیاں کرنی ہے گزر ہویا جناب بلال دا جناب بلال پوچھا بھئی یہ کیا ہی کٹھے لوگاں آکھا کہ سارا پروگرام بڑھ گئے ایسا اپنا خلیفہ پہ بڑھے دیں سارا پروگرام جو سارا مولا وکھرا ہوئے جناب بلال آکھا بھئی اکل کو ہاتھ مارو وہ لکھان دا مجمع ہی اوہ تو ساراں تُسا آپ کھڑ کے بخن بخن آکھائی تے غدیر دے میدان ہے جنبی دے حکم دے مطابق مولا تے خلیفہ تے پیر علی بھڑ گئے اوہ انہیں وط کیا ہی کٹھے تو انہاں آکھا نہیں ہے سارا پروگرام بڑھے سارا مولا وی علی داو سے اُتھو جناب بلال ٹور پہن تے پہنچے ہیں جناب ساسا بن سوحان کو میرے پیر علی دے صحابی تعرف کروائی بنجا کہ جیویں پیغمبر تے صحابی ہیں دے وے جناب سلمان دا رتبہ اوہ میں میرے پیر علی دے صحابی ہیں دے وے جناب ساسا بن سوحان در تے جناب بلال جناب ساسا دے سامنے ساری گل کی تھی پہو تو کوئی کٹھ ہو گئے تے لوگ خلیفہ پہ بڑھے ہیں دے واتے نا ساپنا مولا بڑھے سو تے جواب دے جناب ساسا کب بلال ہی دے وچ کو گھبرانا لگا تے کوئی نہ دیکھ میں کوئی اسے ہی کٹھے جھنجھو تے میں کوئی خلیفہ لکھا اگر میں کوئی لگا پہ یوں خلیفہ اس قابل ہے تا واتے لڑنا تے کوئی نہ میں اپنا وارٹی اسے کٹی تھی ہسا اتنے تک سمجھ آگئی ہوں اوہ اتھو میں پڑھنے کسیدہ ہون جناب ساسا دے جناب بلال وہ اتھا پہنچن جتھا ہوں سارا اکٹھا ہی وہ اکٹھ دے انہ سامنے پہنچ کے دے جناب ساسا پہلے تا سارے بندہ توجہوں نے لٹھے وہ جتنے ہوں حجوم دے وچھائیں سارا اکٹھائیں تے آخر تے دے دے انہوں نے دید وانجروں Frauen کی ایک چہرے تے اسے نلتا گالک کرنی آئی فرمائے دے پہن گالتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی مولا صف دردی ہوئی آئی نبی بات آمڑ والی تخت تے باہوڑ والی این دگل کوئی نئی ہوئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی میرے نال لال رہا ہے جرمان جناب انشاءاللہ باپا جلوت فاسی گلتا ہی دردی ہوئی میرے بڑے ناب تو لنال پڑ سا گلتا ہی دردی ہوئی آئی بندہ کھڑا راش دیوئی اون جناب ساسا کو آکھا پہ یہ تا کڑھے ٹائم تذکرہ شروع کی تا ہے میں کو تو کچھ یاد نہیں پیانا تجواب دیوئی جناب ساسا آکھا پہ گلان تاکو جو بھول گئی ہیں میں کو تو ساری کہانی یاد ہے موسا کے کوئی منظر یاد کرا تجناب ساسا پہ فرمائیں نبیدہ آخری آجائی حجاج درے لہا سلامت رہویں سلامت رہویں وہ نے جناب ساسا ہی کو سارے وہ منظر یاد پہ کریں تاکو تجناب ساسا پہ نبیدہ نبیدہ آخری آجائی حجاج درے لہا نبیدہ آخری آجائی کیا نبی آنکھ آئی اتھے کیا نبی آنکھ آئی اتھے میرے ان چار خلیفے این جگل کوئی نئی ہوئی این جگل کوئی نئی ہوئی این جگل کوئی نئی ہوئی گالتا ہے داردی ہوئی آئی ملکے ملکے جناب بھائی دری بھائی دری جی سائن دیکھیں کیمرے تُو پچھلے مومن علی صلاح کر گئن اوہ یاد ہے میں بھلا پڑھوں چلو پھر پڑھو بھائی نبیدہ آخری آجائی حجاج درے لہا نبیدہ آخری آجائی حجاج درے لہا یاد کر واپس خومتے دوپہر دا ویلا یاد کر واپس خومتے دوپہر دا ویلا ممبر پہلان بڑھایا نبی خطبہ فرمایا ممبر پہلان بڑھایا نبی خطبہ فرمایا کیا نبی آنکھیا یوں تھے کیا نبی آنکھیا یوں تھے میرے ان چار خلیفے این دگل کوئی نئی ہوئی این دگل کوئی نئی ہوئی این دگل کوئی نئی ہوئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی مہربانی سے ملکے ملکے ہی دری بھائی جان ملکے ملکے ہی دری توارے ویڑے بس دے رہویں مصرہ توسہاں بابا جی بڑا پیارا سنیں تو اس قسیدے تاہینا بندہ شیروں میں ہون پڑھنے ہیں جنہ جنہ پہ ساس آئی گا لکی تھی جواب دوے چو سبندے آکھیں بجڑی ہون تک تاہی گا لکی تھی انہیں چو میں کوئی ہکی گل یاد کوئی نہیں میں کوئی منظر یاد نہیں تو جنہ پہ ساسا فرمایا بھی خیر ہے تو کوئی ایک گل نہ جو بھول گئی ہیں تو میرے کوئی نشانیاں ڈھیر ہیں میں تیکھو کوئی ہور نشانی جاری اندر وہ تو رش بڑھ گیا وہاں کہے کوئی ہور نشانی دے تو جناب اس ساسا پہ فرمایا بھی خیر ہے یاد کر سب دو پہلے مبارکتہ ہی لینیتیاں بول یار سلامت رہویں جا بات ہے جناب بھائی دری بڑی مہار اس دن مقصدے پہ بچے جو ہی پہ سننے ہیں یہ اگر سننے تے جوڑ گئے تو وقت اسوں ہی کوئی سرفا نہ کرو جناب اس ساسا پہ فرمایا بھی خیر ہے یاد کر سب دو پہلے مبارکتہ ہی لینیتیاں یاد کر سب دو پہلے مبارکتہ ہی لینیتیاں حلی دے ہاتھ چوم چوم کے خوشامتہ تیوان کی دیاں حلی دے ہاتھ چوم چوم کے خوشامتہ تیوان کی دیاں تے ہون بھی اشور مچیں دیں خلیفہ ہور بڑھیں دیں تے ہون بھی اشور مچیں دیں خلیفہ ہور بڑھیں دیں یاد کر خمدہ منزے یاد کر خمدہ منزے لکھانتے مجھ میں اندھر اینج دیگل کوئی نئی ہوئی اینج دیگل کوئی نئی ہوئی اینج دیگل کوئی نئی ہوئی اینج دیگل کوئی نئیت اب کی خلیفہ رنسہ تے ہون بھی اشور dominant تے بچوں سے بس دیگل Super ٹھیک ہے جناب ایک قصیدہ ہو واقعہ ایک سخیدہ پڑھنا ولیت ابن ولیدہ پڑھنا ایمان تازہ کرن دکیتے قصیدہ مرشد علیدہ پڑھنا اچھا انشاءاللہ پیغمبر نے اسلام دا پرچار شروع کی تا چپے چپے تے مشکلات چپے چپے تے دوشمن درجات بلند ہوئے نسائی منظور دے اوپر دیان کے سرکار آدم علیہ السلام دو گھن کے تے محمد مصطفیٰ تک نبیان دی زندگی پڑھو تا محسوس ہوندے پہ سارے نبیان علو سارے نبی دے دوشمن ڈھیر ہیں دوشمنی سارے نبی دے ڈھیر ہیں تے آج تک رنگ اسلام کو ہے کیونکہ باقی نبیان دی ہیں شریطہ مطروق ہو گئے ہیں شریطہ ترک ہو گئے ہیں انتی وجہ کیا ہے ایک سنی آلے میں دین لکھتا ہے کہ وجہات ہو روی ہیں لیکن آج تک اسلام قائم اس وزدہ ہے کہ اس دوش سب تو پہلے سرکار عمران دے خون شاملے سرکار عمران دے محنت جناب عمران دے ساتھ دوشے نمبر تھے ملیقت الارب سیند دی دولت چپ کر گئے ہو اور تریجے نمبر تھے میں دے پیر علی دی تلوار اے ترائے چیز ہیں اے ترائے چیز ہیں میربانی بھگو اے ترائے چیز ہیں بیس بڑی ہیں بنیاد بڑی ہیں تے پیچھے اسلام پھیلے اچھا دشمنی رسول دے دھیر ہیں دیر دشمن ہیں ابو سفیان دشمن ہیں ابو جہل ابو لہب ایک نگال ودھ گئی ابو لہب پیغمبر بستے با دعا چکی تھی رحمت اللہ العالمین میں نہیں آدھا تاریخہ دی کہ نبی نے کوئی جواب نہیں دیتا رسول چپ کر گئے ہیں یہ کوئی سزا کہیں دیتی ہے خالق ابو لہب کو سزاکی میں ملی ہے کو کھران پاک دی آیت آگے کہ ابو لہب تے دویں ہاتھ ترٹ گئے وہ جیڑی بددوہ رسول وستے کی تھی اگر آپ نے ہوتے پلٹ گئے ابو لہب تے دویں ہاتھ ترٹ گئے وہ ناکام بھی ہویا تے نا مراد ہو کے ہلاک ہو گیا تیار ہو جناب عرض کی تے اور میں پڑھ دا ہاں تھا تو سنو توunn دے ربائے یہ لفظ آلی شان تے تو جو رکھے ابو لہا بچا چاہا انجھے میلے خطا کیتی اندھی دستے درازی تے سزا او سنو خدا کیتی اندھا سسٹم بلا کویا اپال دیوی چہلا کویا اندھی زندگی دستا کھوٹ گئے تے ہاتھوں دے دوہیں توٹ گئے مگر چاہ چے ابو طالب دی شرفت بلخصوص ہوئی مگر چاہ چے ابو طالب دی شرفت بلخصوص ہوئی اسادے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کڑھیں خطرہ جے ہوندہا ابو طالب کریں دہا کڑھیں خطرہ جے ہوندہا ابو طالب کریں دہا نبی کو چاہ اٹھیں دہا علی کو چاہ سمائیں دہا پھر پڑھو بھائی مگر چاہ چے ابو طالب دی شرفت بلخصوص ہوئی اسادے کملی والے نو یتیمی نہ محسوس ہوئی کڑھیں خطرہ جے ہوندہا ابو طالب کریں دہا نبی کو چاہ اٹھیں دہا علی کو چاہ سمائیں دہا نبی کو چاہ اٹھیں دہا نبی کو چاہ سمائیں دہا نبی تے چاہ جی آوی چون نبی تے چاہ جی آوی چون چچا عمران علی شان علی شان علی شان سلامت رامے بھائی سلامت رامے بڑی مہرمانی ساہی میں سارے دعا مگوارے سا حالے کسیدہ پڑھ دا ہوں کیونکہ شام ہو گئی سونے پہ علاہ اندر تے کوئی ہیک پرسنٹ ہی میرا ارادہ کوئی نہیں پہ مطمئے تشریعج کھڑ ونجا تے اے والا علین دے لیندے چوب کر ونجا میں گل کی تھی سرکار عمران دی ایتھاؤں اگلا شیر پڑھنا چاہنا محمد دے نکہ دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے محمد دے نکہ دے وچ جڑا عمران پڑھیا ہے آجا قرآن اترانا اوہو قرآن پڑھیا ہے آجا قرآن اترانا جڑا عمران پڑھیا ہے آجا قرآن پڑھیا ہے سلامت راوے بھائی ملکے ملکے بھائی جان شیئر تو میں بابا جی دوبارہ پڑھ دا میں شیئر دوبارہ پڑھ دا لیکن پچھلا مہینہ ایک جشنہ دا مہینہ ربیو اللہ اس دن میں اسا ہی ملاد پڑھ دے رہے تو بات جائے ٹھائے مسائے ہوں فری ہونے کار چڑھوں موبائل نیٹ ہر چیز موجود ہے میں نال نال ہوا تو مولویوں کوئی سن دا رہے ہیں میں دیکھا یہ کیا پہ کریں کئی مولوی دا بڑا سونا پڑھ دے رہے ہیں تو کئی نامی جو ہی رنگ دا پڑھا جو میں انہوں کو سونا کے تے سڑا باتا مسلم ہن یا کافر ہن اگل آج تاہی پہ چل دی ہے جناندے گھر نبو عدتے امامت رل کے پل دی ہے مسلمانہ تمہیں صدقے سلامت رہے بھائی بڑی مہربانی جناب بھائی میں جو ڈی پیالاندھے تے ہیک نہیں ترائے ترائے چادرہ کرو بھائیں کسیدہ تا میں پورا پڑھنا ہے ول میں آپ نے بکھر دیکھ شایر تو تھوڑا جی ہیلپ پیا گھننا بھائی تشریح میں تاہتا لفظیش نہیں کر رہا انہ کو ایک ربائی ہی نہ دیو اگلے مسرہ دا موضوع سمجھا بھائیں دلیل حق دی دلیل حق دی مکمل سنجان چاہی آما تُو ہی تھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تھو پلان چاہی آما مہر بھائی ساہی تُو ہی تھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تھو پلان چاہی آما ملنگل پہنچ گئی پلان تے اما اگلا شیر پڑھنا چاہنا جڑا ہے در نخم دیوچ نبی مولا بڑھایا تنا اکمال تو تینہ کم ایوچ قرآن آیا تنا اکمال تو لینہ کم ایوچ قرآن آیا وہاں مخلوق بھی آئی عمر فاروق بھی آئی سلامت راہ میں پھر پڑھو بھائی جڑا ہے در نخم دیوچ نبی مولا بڑھایا تنا اکمال تو تینہ کم ایوچ قرآن آیا تنا اکمال تو تینہ کم ایوچ قرآن آیا سلامت راہ میں بھائی پھر پڑھو پھر پڑھو بھائی اسے گلدہ آتا آئی انہی تنا اکمال تو تینہ کم اسے گلدہ آتا آئی انہی تنا اکمال تو تینہ کم شیاتا سواتیں پہنچلت سننی جار لکھ لکھ دل شیاتا نبی دے کل صحابی جیانت تازے تازے حاجیان پورا کروں یا چھوڑ دے ہوں مکمل کروں جی جی صحیح تو حالی تکان دے نا تمہیں ساراں دے مو کڑا دے دا کچھ مومن تا بھی چو خوش بیٹھیں تے کئی توارے مج میں چو بندے ہیں ہی میں حیران ہوکے میں روڑے تھے بیٹھیں بھائی دے لاندھا پہ تے زاکر صاحب کسیدہ شروع ہوئے آئی تے ویندہ پہ ملوم تھے نا بھائی سرکار کلندر کبریات یہ مزار تک بنجنا ہے بھائی کسیدہ ویندہ پہ مہربانی کرے آؤں دے لاندھا پہ گال کوکے بننے لاوے ہیں تے مقاوے ہیں چلو مکدی مکدے ہیں کسیدہ اور چیندے ہیں نبی دیبا خدیشہ چوہ ساوی ایک سنے دے ہیں اے اول بھی محمد ہن تے اوسط بھی محمد ہن اے اول بھی محمد ہن تے اوسط بھی محمد ہن اے آخر بھی محمد ہن تے کل دے کل محمد ہن کسیدہ پورا ہوگی ہے سلامت رہو میں بھائی مہربانی ساہی سدہ سلامت رہو بھائی سدہ سلامت رہو اگر میں کسیدہ ہی تھا چھوڑ نیم کسیدہ پورا ہے چونکہ حدیث پوری ہو گئی ہے کسیدہ پورا ہو گئی جنہیں پڑھنا لے سارے ذاکر ہکو جائے نہیں میں جی تو سنو نا نال جنہیں سارے پڑھنا لے ذاکر ہکو جائے نہیں یہ سنو نالی سارے ہکو جائے نہیں اگر میں یہ تھا ہی چھوڑ بن جاتا گلوال بھی پوری لیکن کو جاہباب جن درے خلش رہا ہے اگر میں کسیدہ پورا کر گیا یہ پاندھ کار کے جو آیا ہے کہ کسیدہ پہ مکینہ مہربانی کر رہا وہ جتو گال شروع کیتی ہے جنگر ہے ویندہ کر اس آل شان کو کہے بنے لائی ویندہ اے آخر بھی محمد ہن محمد تو محمد اے محمد اے اے خاندانِ علی شانِ علی شانِ علی شانِ مجلس لمبی ہو ویسی میں ڈھیر سا رو پانتھ کرنے اچھا پڑ دے ہیں اچھا پڑ دے ہیں پڑ دے ہیں اچھا بسم اچھا بسم اچھا بسم کسیدہ دا موضوع ہے چلو حکم لیتانے میں ایک پرانا کسیدہ پڑ دے ہیں کسیدہ دا موضوع ہے بروزِ محشرتِ پولِ سرات کیونکہ میں زیادہ پرانے زاکران تو متاثران تو انہوں دی تردیب نہ لی پڑ دا پہلے کسیدہ دی زمین جتنے تک بیان نہ کیتی ہوئی جتنے تک گال سمجھ نہیں آنی انتا موضوع ہے بروزِ محشرتِ پولِ سرات پول دے ہوتے شیعہ سننی بریلوی دیو بندی سارا لکھا کہ لوگ اندھا حجوم تے لوگ جڑے کھڑے ہوسے پوتر کو پیو دا ہوش کوئی نہ پیو کو پوتر دی خبر کوئی نہ ہر کین دی کوشش ہو سی باقیان دی جی میں پہ لنگ سی نب سی کہہ ذریعہ میں آب پھول ٹپ ہوں میں پول کر آس کروں اگر میری تجورت نہیں کہ زاکر مولوی دی گل کروں کون منین ہے جتنے جو روایت پڑھی ہے اگر اتراز کرانا لے آکھے بھئی ہی دا تراوی ضعیف آئی میں آکھے بھئی میں جا کروں خالق دے قرآن تو ہیلپ جگنوں انہیں تو روں تریوی پارا اگر قرآن پاک دی آیت آگئی کہ پول دے ہوتے لوگ تو جڑے کھڑے ہوسے تے ہر کین دی کوششوں سے جو پول کر آس کروں میں نہیں آدھا قرآن پر یاد ہے اگر قوازہ سی وقفو ہم انہوں مسحلون انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے قرآن دی آئیت آگئے حیدری قرآن آدھا انہوں کو ڈکو ایک ہی دے پہ میں دے اجھے تینے تو پوچھ گوچ تھی انہوں نے جڑی پوچھ گوچھ آئی یہ تھا مولوی جا کر رہی تھا دو حوالے میں پیش کرنے ہیں اہل سنت بھائین یہ کتابانے ہیں اور سخی عباس دا اللہ میرے سامنے ہیں تو ہیک پرسنٹی میرا یہ ارادہ ہوئے اور ایسا کو حوالے ہی کٹھے کروں تو کب بھائے مکتہ پہ فکر دے کہہ بندے کو اپنے پاس ساتھ گنوں کم از کم میری تو پیو دادے دی مجالے کیونکہ ساتھے ہوتے جڑے پہلے شیعہ ہیں اوہ پورے تھی گئے آسا انہوں تو اتھاکے کھڑے ہیں جنہیں کو مولا علی سوکھا مل گیا آئی اوہ کنہ ہی دے کنہ ہی پہ میں خیر میرا مقصد نہیں ہوتے انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے اسے آیت زمن دے ویج دو حل سنت بھائین یہ کتابان میں حوالے پیار سیندہ مجلس ریکارڈ پہ ہوندے تو تو سمجھ چیک کر گئے نہیں انہوں تو ہر چیز نیٹ تے آگئی ہے پہلی کتاب شاہ اسماعیل دہلوی دے لکھی ہوئی جنہ دا نا ہے بابا جی منصب امامت انہیں ہیک ساو تے دا سفے دو تے شاہ اسماعیل دہلوی انہیں لکھے جی میں میں تھا کو سنوائے دا پیا لو جی اہل سنت بھائین دے موتبر کتاب مودت فیل قربا امیر کبیر علی حمدانی دے لکھی ہوئی انہیں ہیک ساو تے چھتر سفے تے بھائی جان ستر تے چھتر ہیک سو چھتر سفے تے سنی عالم دین لکھے ای دو ہے سنی عالم دین رل کے پیادن زمانے آلے گل کہکو چنگی لگے تے بھاوے نہیں گل کہکو بھاوے تے اللہ کرے اوکی نہ بھاوے انہاں کے ایسا ہی آیت تے دھیر متھا مارے کہ بروز محشر ای پول دو تے سوال کرہونے انہاں کے ایسا کو شیعان دا نہیں پتا جائیں نتیجے تے اصف پہنچے ہیں وہ نتیجہ اے ہے کہ بروز محشر پول دو تے جڑا سب توں مرکزی تے وڈا سوال ہونے او سوال ہے ہی پیر علی دی ولایت ہاں ہاں بھائی جلیتا تھوڑا جا آواز بدھاؤ سوال ہونے پیر علی دی ولایتا او تھا پوچھا ایسی کہ پیر علی دی ولایتا لی مہر او کہندے کہندے کو لگی ہو یہ یہ میں نہیں آکھ ہے یہ نہ آکھ ہے کہ ایتھا کھڑ کے بندے افسوس دے ہاتھ ملے سے پیٹے سن کرلا سن اوہ اکسنو مہر کوئی نہیں ملائکہ اکسن اگر پیر علی دی ولایتا لی مہر لگی ہوئی کوئی نہیں اتھا یہ فائلہ نہ ڈھیر کیا ہے یہ چاہو انہوں ہوں جو بندے اکسنو مہر تو وہ احکا لگی ہوئی کوئی نہیں وہ تو تُسا ہر شئی ریجیکٹ پر کریں دے ساری اوہ فائلہ کھولو تو سائی انہوں کو کھولو تو تاکہ پتہ لگے جو اکسر جائیں تھے تھے سارے اوور ٹیم ہی لگے پہن ایک جملہ آکھا جا سارے اوور ٹیم ہی لگے پہن تاں سارے علاقے تاکہ بزرگ ذاکرہ نہیں تھا بڑا پیارا جملہ آدین کہ ملائکہ اکسنو بھئے ایسا اوور ٹیم میں کوئی کیا کروں وہ جڑا پیر علی دہ بخزہی وہ انہوں کو کھا گیا ہے وہ انہوں کو کھا گیا ہے دھنے کاشے قابلے قبول نہیں درجات بلانہو انسان اللہیہ دے بزرگ ذاکرہ انہیں بزرگ شائر مولوی جواد حسین جریدہ صاحب انہوں نے کہے مومنوں نہ تو ساں کہے ذاکر کل ونیوں نہ کہے مولوی کل ونیوں نہ کہے خطیب کل پوچھو ہکے قصیدے دیوے چو اصل سار چوکو میں سنوائنا بجنا پول دو تے ساری مخلوق ہو سی اکٹھی اگویڑا سادہ آمان ہے او حقل ہو سی کیوئی حاجی اکو روکو نمازی اکو روکو سوال جرام دے اللہ راضی اکو روکو حاجی اکو روکو نمازی اکو روکو سوال جرام دے اللہ راضی اکو روکو حاجی اکو روکو نمازی اکو روکو سوال جرام دے اللہ راضی اکو روکو اصول پوچھو کاریات کازی اکو روکو اصول پوچھو کاریات کازی اکو روکو عقیدہ ہوئے باطل ثواب کوئی نہیں علی 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 ولی آنڈا ولی علی دا کوئی جگتے جواب کوئی نہیں علی علی بھائی جنیند آواز بدھاؤں میں ایک شیر پڑھا ملکے ملکے حیدری سلامت رہو حیدری پورا ناکہ سیدہ پیا پڑھتا موضوع کیا ہے سین بطول دے دردہ دربان جنابِ سلمان دا دنیا تو انتقال ہویا ملکہ آگئے سوالو جواب آس دے تو بی بی دینا وکر جواب نہیں تائے میں دے امام بھارا بھار داتا پڑھ دارا بڑی مہربانی بابا میں نتیجہ چھوڑ دیتا ہے نتیجہ میں چھوڑ دیتا ہے اگر میں نتیجہ میں چھوڑ دیتا ہے نتیجہ میں چھوڑ دیتا ہے نتیجہ میں چھوڑ دیتا ہے ناراض نتیجہ میں چھوڑ دیتا ہے سمجھ کرو میں ہک میں مرسیہ پڑھنا چاہوں ناراض نتیجہ میں چھوڑ دیتا ہے تیکھو میں دفنا نہیں سکتی میرے ہاتھ رو جھگئے دیتا ہے رسیاں دے ہاتھ پیر بڑھا نہیں بڑھا نہیں سکتی سہر تری مکون قبول سرماوے بسم اللہ کھرام اچھے بابا والا پاڑی نا ناراض نتیجہ میں میری خوربت تے تیکھو میں دفنا نہیں سکتی میرے ہاتھ رو جھگئے دے جرسیاں دے ہاتھ پیر بڑھا نہیں میں کو نہیں پتہ کہ تو آرے مجھے میں دے سید کتنے بیٹھے دے میں سید ہے تو معافی مانگتا پیاؤں بانتا میں اگلا حصہ پڑھ رہا ہے اچھے بھال پڑھے نا میرے ہاتھ رو جھگئے دے جرسیاں دے ہاتھ پیر بڑھا نہیں بڑھا نہیں سکتی بانتے جڑے ہیسے واسطے میں سیدہ تو معافی مانگیے بابا وہ بڑھا لگا مقتلش سینڈ ایک وینڈ کیتا ہے بزدارہ میں آدھی کھڑیے تیرے قاتل جی ہوئے میڈا بھرکا لٹے آئے تے تفصیل جسا نہیں سکتی میڈی عربہ ترے خمیں بیڑوں کے ہاتھ میں یاد کو لانائے رو گھنیا رو گھنیا بسم اللہ سینڈ تیرے پرسا قبول فرمائے آدھی کھڑیے تیرے قاتل جی ہوئے میڈا بھرکا لٹے آئے تے تفصیل جسا نہیں سکتی میڈی عربہ ترے خمیں بیڑوں کے ہاتھ میں یاد کو لانائے سونے پور ساری تیرے جیسا مل گئی آنکھیں بھاس بھائی ہے ایک خون تے کلم نہ لکھویا تے کمبرسیاں سنویں تا میری ذاکری تھی پہجان ہے بابا جی پورا نے ذاکر پڑھ دیا ہے ان کے دہمی دا دین ڈھلے تا زین ڈھل گئی ہے زین ڈھلی ہے تا زخمی حسوار ڈھلائے یہ صرف حسوار نہیں ڈھلا پردے داروں تا بخت ڈھلے سیادہ تا مہمانہ جی تو مکان دیونا چاہنا ہے ایک کس ہے ہوں علی دے گھر دا جائیں اسلام تی بکا آواز تے بے تحاشہ جنگہ لڑی ہے پورا نے ذاکر پڑھ دیا ہے ان جیڑا اتنا وڈا غیرت ماندے جائیں جنگہ دے وچ کافران دیا 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 سران تے برکے رکھے سیادہ تا مہمانہ تو مکان دیونا چاہنا دے میں تے کو ویڈ سنوے نا ان تے کو خرچہ سنوے نا شائرہ تے دا ہمیں دا نہیں ڈھلے تا زین ڈھلی زین ڈھلی تا حسوار ڈھلا یہ حسوار نہیں ڈھلا پردے داروں تا بخت ڈھلے زین تے وچ تے کو کچھ مزید نقصان گڑھوے نا یہ علی دا بچڑا پیاسا کس دارائے گیا یہ ڈھلان تو پہلے دی دا بھرکا لائے گیا صدقے 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 تا پرسا کبولو جی بابا والپڑنائی علی دا بچڑا پیاسا کس دارائے گیا دی ڈھلان تو پہلے دی دا بھرکا لائے گیا سیادہ تا مہمانہ دی ڈھلان تو پہلے دی دا بھرکا لائے گیا جنگلہ وچ لپید ساری آل رول گئی پاک علی دی دی بھرامو ہی ہل گئی خاک ساردے میں جروا کے حدیر آئے گئی یا آئے علی صدقے صدقے تا پرسا کبولو سیادہ تا نمکان کبول فرمالو میں چاہتا ہوں جب مکمل مرسیہ پاڑ دیوان اگلی روایت پر در آوی ہے حمیدی پر مسلم حمیدہ تا میں نہدہ کھڑا ایم جنگ مک گئی ہے آدھے جنگ مک گئی ہے تا نگری کربلا آتے دو نیزے بھولن دو آدھے جنہ دے وچو ایک نیزہ مشرق آلے پاس اٹھائے حمیدہ تا دو جا نیزہ مقرب آلے پاس اٹھائے آدھے دے دا کھڑا ایم امار ابن سادہ کھائی نہ دو ہوں نیزہ کوئی کٹھا کرنے آدھے جیوے جیوے نیزہ ہی کٹھے تین دے گائیں حمیدہ تا میں نیٹھے نگری کربلا آئی زلزلہ پتہ دا گئی ہے تا کوئی نیزہ جنہ دا جو نیزہ دنوں ہوگتا کہ آئی پہلے نیزے تے ہاں زخمی سر حسین دا جو جھے نیزے تے ہاں ملما سائب دیر دا آدھے نیزے آدھے روگ ہیں روگ ہیں روگ ہیں روگ ہیں بسم اللہ بسم اللہ جیو بھائی جیوانی مانے تے بھائی سار حسین دا ایم ایسا welche نیزے تےہم ملما سائب دیر دا پہلے نیزے تےہم دودھے نیزے تے temosی تے ہاں ملما سائب دیر دا دودھے نیزے تےہم ملما سائب دیر دا اگلے وینڈ پڑھیں گے چھوڑے وہاں اچھا بسم اللہ بسم اللہ بھائیو رادن کا دوبارہ یوں وینڈ پرو دو جھے نیزتے امول مسائب دیری دا ہے پہلے نیزتے امول مسائب دیری دا ہے بابا جی میں آکھے کہ بوتری ڈالے گھسنیں دی رہی چلو جوان نہ بولیں میں کو بزرگ علوہ کے جواب دیسے کہ دھی جو سنیں دی رہی ہے نجف دوالی پہنچا گڑے ٹائم میری قوم دے چھوٹے بچے جواب دے سن کہ نجف دوالی تا اونٹیں پہنچا جدہ خیمیں جل گئے تی دھی سڑیوں چوب چاکے پہرہ شروع کی تا اللہ حافظ و اللہ حفیظ بابا دیا پہرے بدیاں دیں دیا نہیں نجف دوالی سب تو پہلے آکے دیاں کو دیلہ سا دیتا وطنوہ کو حوصلہ دیتا ہے درجات بلندو ان باب خادم اسے انشاء اٹھتی آلے بابا اٹھتی آلے پڑھ دائی کہ اس دے بعد میں نے مرشد علی چارے پاس نگاہ کی دی تے آلیہ سین سوال کی تے بابا تو سکے کو گھلے دے میں نے شہن شروع کے فرمائے زیناب سکینہ کل گئی ہے سکینہ کل گئی ہے آدھیے بابا سکینہ و وکھری بیٹھی رون دی میں نے پادشاق فرمائے جلدی کر میری دھی کچا اوہ ڈری ہوئیے میں پوتری کو ہاں نا لائے اللہ کرے میں سمجھا گینا میں نے پیر علی نے بھائی جن پوتری کو ہاں دے نا لائے ڈری ہوئی آئی بچی ڈاڑے تھے گالے جبہیں چپائی ہے نا وقت جلدی دے نال بہیں جدا کر گئے دی آدھیے ڈاڑا میڈا تو آدھو تے ایک سوال ہے میں نے دھی رہیاں دی گیر لے کسنا تا اکلہ میڈا بابا رہی ہے ڈاڑا تے میں جو تھا کو گال دے نا لائے ڈاڑا میں کوئی رساؤ توڑے گلے تھا خون میڈے ہتھوں تے کیوں لگ گئے ڈاڑا میں کوئی رساؤ توڑا گال کیوں زخمی ہے رنے میرا امام تے روک فرمینن تے باب نال تے گال کو ہی دے رہے اللہ جانے دوسرا کیا سوڑ کے روک فرمینن تے باب نال تے گال کو ہی دے رہے اگر بزرگی جازت رہے وہ کا جواب ہی سوڑا گا بابا جیے تا دھی دا سوال آئی کے ڈاڑا میں کوئی رساؤ توڑا گال کیوں زخمی ہے اگر ایک سوال میڈے پیر علی گی تے روکے پر فرمینن ملسوم میڈی دھی میڈے گول تا پچھوئی جو میڈا گال کیوں زخمی ہے زرا تو بھی تا دا دے کرا سا تا دے کان کیوں زخمی ہے میڈی دھی تا دے رخصار کیوں زخمی ہے رنیے میڈی سیرتے جواب ریتے کنیا ہوئے لگیا رہیا دو رہا ہے میں دا جو لوٹ گی دے تے خیمے ہی جلا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ برسا قبول ہوئی بچیا دیا کنیا ہوئے لگیا رہیا دو رہا ہے میں دا جو لوٹ گی دے تے خیمے ہی جلا ہے چھوڑی میں ہم تری محبت لے کے کان کی مین پڑھ دا بابا جی بچیاں کے ڈارے دے پازو دویچو پکڑائے تے ہاتھ جوڑ کے آدیے ڈارہ تھوڑی دیر میڈے ڈالو تھو جو لو جی تھے مقتل دویچ لاشا پہی ہے ڈارے کو لاشاں دے درمیان گھنائی میڈے شین شا فرمائے سکینہ ہی تھا کیوں گھنائی بی بی ہاتھ جوڑ کے پی آدیے میں کو کربلا دا زخمی کا بگول دے سینے کے میں سمڑے میں کو بابا گول دے میں کو کربلا اور میں کو بابے دے سینے کے بغیر لے دے نہیں آدی میں کو دلسا میرا بابا کے تلسام گئے مالک کی بارت قبول فرمائے پھوری بی چھائی قبول ہوئے توفیقات ہے جزافہ ہوئے حاجات مستجاب ہوئے بیڑے وزدے ہوئے اجھا بسو بلہ بچی کھڑیا دیا میں کو کربلا دا زخمی کا بگول دے سینے کے میں سمڑے میں کو بابا گول دے میں کو کربلا دا زخمی کا بگول دے مالک پھوری بی چھائی قبول ہوئے مرہومین دے درجات بلند ہوئے کبرہ روشن ہوئے ہو جہی وستن یہ تھا علی محمد تذکرہ ہوندے این وستی دے جتنے مرہومین ٹورگن مالک انہ دیا کبرہ روشن کرے وستی حسین آبال جتنے مرہومین ٹورگن مالک کبرہ روشن کرے ملک بشیر حسین دی ہمشیرہ مالک او کو صحت کامل عطا فرماوے ملک علی رضا ملک حسنہ نباس مالک انہ دوہوں کو اولاد نرین عطا فرماوے باقی جو